اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں سینئر جنرلسٹ اور انڈی ٹی وی پرائیم ٹائم شو اینکر راویش کمار کو موت کی دھمکیاں محصول ہو رہی ہے اور سوشل میڈیا پر ان کی گشت بھی جاری ہے راویش کو ان کے فیس بک پیج اور واتس اپ پر احانت آمیس پیغامات اور ناشاہستہ تفسروں کا سامنا ہے اور ان کیرکان خاندان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں مل رہی ہے جنرلسٹ کو اعلانیہ طور پر دھمکی دے رہا ہے اور یہ کہہ دے ہوئے سنا گیا کہ ایک دن میرے ہاتھوں سے مرے گا تو دوڑا دوڑا کر ماروں گا یہاں سے پاکستان لے جاؤں گا جہاں تمہارا گھر ہے راویش ہندوستان کے ان متدید چند صحافیوں میں سے ایک ہے جو ملک کو درپیش اکثر مسائل کو اٹھاتے ہوئے اور سچائی بے نخاب کرتے ہیں کرناٹک میں تین دن قدیم کمارہ صحابی حکومت نے آج خانون ساز اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ جیت لیا جہاں بی جے پی کے ارکان نے واک آٹ کیا کمارہ صحابی حکومت پر اظہار اعتماد کی تحریک کو جنتا دلیس کانگریس اتحاد کے ارکان اسمبلی اور دیگر ارکان مخننہ کی موجودگی میں نزائی ووٹ سے منظور کیا گیا مہاراشتہ کے شہر اسمان آباد کے خدیم محلجات فراش گلی تعلیم گلی ویجے چوک درگاہ حضرت خواجہ شمشدین غازی کے خریبی علاقے میں کلشب شرپسندوں نے مسجد کے خریب پتراؤ کر کے شہر کے امن میں خلل پیدا کرنے کی کوشش کی تاہم اسمان آباد کے ایس پی کلیکٹر اور پولیس جمعیت کی بروقت مداقلت سے کوئی ناخشگوار واقعہ پیش نہیں آیا اطلاع کے مطابق چند نوجوانی سنگباری میں شدید زخمی بھی ہوئے ہیں ایک اطلاع میں کہا گیا کہ پتراؤں میں تقریباً بیس نوجوان زخمی ہوئے عثمان آباد میں یہ واقعہ ایسے وقت پیش آیا ہے جبکہ چند روز خبل ہی مہاراشتہ کے ایک اور شہر اور انگاباد میں فرقے والا نتشدد میں مسلمانوں کا جانی اور مالی نقصان ہوا عثمان آباد میں کل رات تراوی کے بعد ہوئے تشدد میں چند موٹر سائیکلوں کاروں کو نقصان پہنچا پولیس کے اطلاع کے مطابق حالات اب مکمل قابو میں ہیں دستیاب اطلاع کے مطابق ویجے چوک فراجگلی علاقے میں بھگوا پرچم نصب کرنے کے بہانے دو فرقوں کے دریان کل شب بعد نماز تراوی زبردست فترہ ہوا لیکن پولیس سپریٹنڈنٹ پنکچ دیشمک ٹیم کے ساتھ فوری جائے واردات پر پہنچ کر حالات پر خابو پالیا اور کسی خصم کے ناکوشگوار واقعہ پیش نہ آئے اس لئے معقول تعداد میں پولیس تحینات کیا گیا ہے اطلاع کھن کے زلہ نینی تال میں پیش آئے ایک واقعے میں مسلم نوجوان ایک ہندو لڑکی کے ساتھ مندیر کے خریب پایا گیا جس کے بعد ایک حجوم نے اس پر حملہ کر دیا تہاں وہاں موجود ایک سکھ پولیس اوتیدان نے نوجوان کو بچا لیا یہ تمام واقعے کا ویڈیو وائرل ہو گیا ہے ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل اشوک کمار نے بتایا کہ یہ واقعہ منگل کو اس وقت پیش آیا جب ایک مسلم نوجوان ہندو گرل فرنڈ سے ملاقات کے لئے رامنگر کے خریب گرجیا دیوی مندیر کے پاس پہنچا دونوں کے یک جا ہونے کے بعد مخامی افراد کو اس کی اطلاع ہوئی جو وہاں پہنچے اور دونوں کو سبق سکھانے کے لئے مارپیٹ کی علاقے میں گربر کی اطلاع پر سب انسپیکٹر گگن دیف سنگھ فوراں ہی وہاں پہنچ گئے جہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک حجوم ایک جوڑے کو مارپیٹ کر رہا ہے اور حجوم کا کہنا تھا کہ انہوں نے دونوں کو غیر اخلاقی حالت میں پکڑائے تاہم سکھ عدیدار نے حجوم کی پرواہ کیا بغیر مداقلت کی اور مسلم نوجوان کو اپنے خریب کھینچ کر خود کو ڈھال بناتے ہوئے اسے بچا لیا اشوکمار نے بتایا کہ اس بیج بچاؤ کے دوران گگن دیف سنگھ کو حجوم کے کئی مکے پڑے تاہم کچھ دیر بعد حجوم منتشر ہو گیا ہمانچل پردیش میں جمعے کی صبح زلزلے کا خفیف جھٹکہ محسوس کیا گیا جس کی شدت رینجر پیمانے پر ساڑھے تین ریکارڈ کی گئی مہیکمہ مسلمیان شملا کے ڈائریکٹر منموہن سنگھ نے بتایا کہ آج صبح معاملی شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا جس میں کوئی جانی اعمالی نقصہ نہیں ہوا ہے ہندوستانی فوج کے سربراہ جنرل راوت نے کہا کہ میجر لیٹل گوگوئی کو کسی غیر خانونی سرگرمی میں ملویس پائے جانے پر سخت سزا ملے گی پہلگاہ میں جنرل راوت سے پوچھا گیا تھا کہ پولیس نے میجر کو ایک لڑکی کے ساتھ پوچھتاچ کے لیے حراست میں لیا تھا فوجی سربراہ نے کہا کہ میجر گوگوئی اگر کسی غیر خانونی سرگرمی نے جمعے کے دن پیٹرول اور ڈیزل کو جی ایسٹی کے تحت لانے کی وقالت کی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے عدداروں سے پوچھا تھا کہ پیٹرول اور ڈیزل کو جی ایسٹی کے تحت لائے جائے تو ریاستوں کا فائدہ پہنچے گا یا نہیں جواب ملا تھا کہ ہاں فائدہ پہنچے گا انہوں نے کہا کہ ریاستوں کو اندیشہ ہے کہ پیٹرول ڈیزل اور شراب پر ٹیکس سے انہیں جو آمدنی ہوتی ہے اس سے وہ محروم ہو جائیں گے پیٹرول ڈیزل کو جی ایسٹی کے تحت لانا اچھا ہوگا چیف نشنا مہاراسترہ جیوندر فرنوس کی جانب سے شیف سینہ پر غداری کا الزام آیت کرنے کے بعد شیف سینہ نے آج بی جے پی کو جنونی خاتل خرار دیا اور کہا کہ وہ اس کی راہ میں آنے والے ہر کسی کو ختم کر دیتی ہے اس کا کام اس کے سامنے آنے والے کو چھوڑا گھوم دینا ہے شیف سینہ نے چیف نشنا یوگی کی عدیتیا نات پر بھی تنقید کی یوگی نے اپنے جلسے سے قبل چھتر پتی شیواجی کی تصویر پر پھول مالا چڑھانے سے قبل چپل نہیں اتارے بشوہ بھارتی یونیورسٹی میں منقضہ سالانہ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ نے آج بنگلہ دیش میں پناہ گزین روہنگیا رفیوڈیوں کی مینمار واپسی میں ہندوستان سے تعاون کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے انہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بنگلہ دیش میں پناہ دیا تھا ہم چاہتے ہیں کہ یہ رفیوڈی جلد سے جلد اپنے وطن واپس چلے جائیں مینمار حکومت سے باتچیت اور اس مسئلہ حل کرنے میں ہندوستان کو ہماری مدد کرنی چاہیے شیخ حسینہ نے کہا کہ بنگلہ دیش گیارہ لاکھ روہنگیا رفیوڈیوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی وزیر آدم موڈی نے کہا کہ روہنگیا شہریوں کو اپنے مادر وطن لوٹنے کا پورا حق ہے اور اس کے لئے ہمیں مل جھل کر مینمار حکومت سے باتچیت کر کے روہنگیا رفیوڈیوں کو ان کے وطن دوبارہ آباد کرنے کے لئے کوشش کرنا چاہیے موڈی حکومت کے چار سال مکمل ہو گئے ہیں اور ان چار سالوں میں ملک کا جو حال ہوا ہے اس پر چوہ طرفہ آواز بلند ہو رہی ہے ملک کے دانشور طبقی کی جانب سے کھل کر کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ چار برسوں میں آئینی اقتصادی سماجی تعلیمی اور جمہوری اداروں پر جو حملے ہوئے ہیں اس سے پہلے آزاد ہندوستان میں کبھی نہیں ہوئے نئی دیلی میں انڈیا انکلیو سیوہ کی جانب سے کانسٹیٹیوشن کلب آف انڈیا میں منقیدہ سیروزہ مذاکرے کا شاندار آغازواج جس میں ماہر خانون، ماہر تعلیم، ماہر اقتصادیت موریخ، صحافی اور طلبہ لیڈران نے بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہوئے ملک کی موجودہ صورتحال پر روشنی ڈالی اور چار سالہ موڈی حکومت کو کٹہرے میں کھڑا کیا سماج وادی پارٹی کے سربراہ اکھیلے شیادف کیرانہ اور نورپور زمنی الیکشن میں تشریر سے دور ہی رہیں گے پارٹی کے ایک سینئر لیڈر نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہم جس اسٹریٹیجی کے تحت انتخابی محیم چلا رہے ہیں اس میں مقامی لیڈروں کا رول زیادہ اہم ہے تمام اپوزیشن پارٹیاں متحد ہو کر دوہزار ونیس کے لوگ سبا انتخابات بی جے پی کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں نیشنل ایکزیگٹیو کمیٹی میٹنگ بہوجن سماج وادی پارٹی کی آج منقض ہونے جا رہی ہے جس میں مایہ وطی کو دوہزار ونیس لوگ سبا الیکشن کا پی ایم کیڈیڈیٹ بنانے کا فیصلہ متوقع ہے جوالالنہری یونیورسٹی میں اسلامی دہشتگردی کے نام پر ایک کورٹ شروع کیا جا رہا ہے جس کے خلاف علیگر مسلم یونیورسٹی سٹوڈینٹ یونین اور جوالالنہری یونیورسٹی سٹوڈینٹ یونین نے سخت مخالفت کی ہے اور کہا کہ انڈیا کے سیکولرزم کو نقصان پہنچانے کی یہ ایک سازش ہے علیگر مسلم یونیورسٹی سٹوڈینٹ یونین نے ایک قط یونین مینسٹر فار ہومن ریسورسز ڈیولپمنٹ پرکاز جاویٹکر کو لکھا جس میں ان سے خواہش کی گئی ہے کہ جوالالنہری یونیورسٹی ایڈمنیسٹیشن کو اس طرح کے کورٹ نہ شروع کرنے کی تاقید کریں تاکہ سیکولرزم برخرار رہ سکے ایران کی خواہش کی کہ یوروپی ممالک 2015 کے نیوکلر مہائندے سے امریکہ کی دزبرداری کی تلافی کے لیے ماہ میں کے اختتام تک اقدامات تجویز کرے ایک سینئر روددار نے آج یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ تہران چند ہفتوں میں فیصلہ کرے گا کہ آیا مہائندے کو برخرار رکھنا ہے یا برخاص کرنا ہے 2015 میں ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان تیشدہ مہائندے کے تحت نیوکلر پروڈگرام سے ایران کی دزبرداری کے عوض میں اس پر بین مقامی بابندیاں اٹھائی گئی تھی خاطری حکومت کے خلاف مخالف اور علسانی خاندان کے سرکردہ رہنما شیخ سلطان بن تمیم علسانی کا کہنا ہے کہ گریشتہ برست چاروں عرب ممالک کی جانب سے بائیکارٹ کے اعلان کے بعد سے خطر کو بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے انہوں نے واضح کیا کہ دوہا کے حکام نے دھوڑ کر بہت سے دارالحکومتوں کو گئے اور ان کی کوششیں خاک میں مل گئی اسلامی تحریک مضاحمت کے سیاسی شعبے کے سابق سجر اور جماعت کے مرکزی رہنما خالد مشال نے فلسطینی قوم کی بے لوس ہمایت اور بے پایاں امداد پر ترک قوم اور حکومت کا تحضیل سے شکریہ آدھا کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ پوری فلسطینی قوم ترکی کی حکومت کی خدمات کا صلاح نہیں دے سکتی ترک صدر رجب طریقہ بردگان نے فلسطینی قومت کے لیے مثالی خدمات انجاب دی ہے سیکیلرزم اور ہندو مسلم اتحاد کا نالا لگانا اور نظام حیدر آباد کے کارناموں کو بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کی تائید اور واہ واہی لوٹنا حک تلنگنا کی حکمران پارٹی کا مزاد بن چکا ہے ایک طرف یہ نعرے برخرار ہیں تو دوسری طرف منصوبہ بند انداز میں مخصوص تحضیب کو عوام پر مسلط کرنے کی کوشش کی جاری ہے جس طرح مرکز کی بی جے پی حکومت نے سنگ پڑیوار کے اشارے پر دہلی میں مسلم حکمرانوں یا مسلم تحضیب کی اکاسی کرنے والے علاقوں کے نام تبدیل کر دیئے اور نصابی کتب میں مخصوص تحضیب سے مطالق مواز شامل کر دیا کی کسی طرح کیسی آر حکومت بھی تلنگانہ میں مخصوص تحضیب کو مسلط کرنا چاہتی ہے ہندو مسلم اتحاد اردو سے محبت مسلمانوں سے ہمدردی اور نظام حیدر آباد کو اپنا حکمران جیسے جملے ادا کرنے والے کیسی آر غیر محسوس طریقے سے مسلم شناخت کے ازلہ کے نام تبدیل کرنے میں مصروف ہیں تلنگانہ کے دس ازلہ کو اکتیس میں تبدیل کیا گیا اس وقت بعض مسلم ناموں سے مشہور علاقوں کے آگے تلگو اور ہندو تحضیب سے متعلق شخصیات کے ناموں کو جوڑ دیا گیا تاکہ مستقبل میں مسلم نام پس منظر میں چلے جائیں اور زلہ کی شناخت ہندو نام سے ہو جائیں نئے ازلہ میں آصف آباد زلہ کو کمارم بھیم کے نام سے جوڑ دیا گیا اسی طرح جو نئے ازلہ خائم کیا گئے ان کے ناموں میں ایک بھی مسلم نام سے محسوس نہیں ہیں شہر ہیدراباد میں دو افراد وائرس نیپا کا شکار ہونے کا ڈاکٹر شباہ کر رہے ہیں ان میں ایک شخص چند دن قبل ہی کرالا جا کر واپس ہوا ہے دونوں افراد کے خون کا ٹیسٹ کرانے کے لیے خون کے نمونوں کو پونے کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی کو روانہ کیا گیا ہے اس سلسلے میں تلنگانہ میڈیکل ایڈوکیشن ڈائریکٹر کے رمیش ریڈی نے میڈیا کے نوائندوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس سے ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے خون کے نمونوں کو مرس کا پتہ لگانے کے لیے روانہ کیا گیا ہے کمیشنل پولیس رچا کنڈا نحیش اہم بھگوت نے مجتبہ افراد کے نظر آنے پر شہریوں سے پولیس کو اطلاع دینے کی خواہش کی ہے انہوں نے خانون ہاتھ میں لینے والوں کو انتباہ دیا ہے وارس اپ اور فیس بک کے ذریعے بچوں کا آقواہ کرنے والی ٹولیوں ساریقین کے شہر میں داخل ہو جانے سے متعلق پھائلائی جا رہی افواہوں پر یقین نہ کرنے کی خواہش کی ہے چنران گھٹا پولیس ٹیشن کے حدود میں نابالغ لڑکے کے ساتھ بدفالی کا شرمناک واقعہ پیش آیا پولیس نے اس دلترے میں ایک مخدمات درشک لیا جس کا کرائم نمبر 1618 ہے بولیس رائع کے مطابق مخامی پانچوی جماعت میں زیر تعلیم تیرہ سالہ لڑکے کو مخامی چھتیس سالہ یوسف باوزی نامی ایک آدمی اپنے ساتھ سترامے کو گاڑی پر بٹھا کر لے گیا اور اسے اسٹیڈیم کے پاس ایک کمرے میں لے جا کر اس کے ساتھ غیر فطری حرکت کی اس بات کی تلعہ کسی کو دینے پر اس نے لڑکے کو سنگین نتائج کا انتبا دیا بعد ازاں ایک بار پھر ملزیم نے اسی لڑکے کے ساتھ یہی حرکت کی لڑکا خوفزدہ تھا اس نے کسی سے بھی شکایت نہیں کی دیویس میں کو بھی ملزیم لڑکے کے پاس اسی مقصد سے پہنچا تھا کہ لڑکا اسے دیکھ کر فرار ہو گیا اور اس نے اپنے چاچا کو تفصیلات سے واقف کروایا جس کے بعد ملزیم کے خلاف شکایت کی گئی حیدر آباد کی ایک مانواز شخصیہ ڈاکٹر ولی ادین صاحب پروفیسر آف سرجری اچوٹی اسمانیا میڈیکل کالیج اور ہسپیٹل کا آج نئی دہلی میں انتخال ہو گیا وہ شکاہ کو جانے کے لیے روانہ ہوئے تھے ان کی باڈی کو بزر یہ تیارہ حیدر آباد آج صبح لائے گیا ہے اور ان کے گھر لکڑی کپل نیلو فور ہسپیٹل کے پاس آخری دیدار کے لیے رکھا گیا نماز جنازہ آج ہی ادا کی جائے گی چیمپئن نے میزبان کلکتہ نائٹ رائیڈرز کو سنسنی خیز مقابلے میں تیرہ رن زہرا دیا ساٹھ وکیٹ پر ایک سو چریتر رن بنانے کے بعد حیدر آباد نے نائٹ رائیڈرز کو نو وکیٹ پر ایک سو اکسٹر رن تک محدود رکھا حیدر آباد کے راشد خان نے زبردست آل راونڈر مظاہرہ کرتے ہوئے پہلے دس گیندوں میں چونتیس رن بنائے بچار آورز میں انیس رن دے کر تین وکیٹ لیے ان کا یہ مظاہرہ نائٹ رائیڈرز پر بھاری پڑ گیا